موسیقی 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 لے لیا گیا اینکر راجدیب سردیسی کو ان کی ٹویٹ پر انڈیا ٹوڈے گروپ نے دو ہفتے کے لیے آف ایر کر دیا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مظاہرین پر فائرنگ سے مبینہ طور پر ایک شخص ہلاک ہو گیا یہ تو حقیقت ہے کہ موڈی کے اقتدار میں پریس کی ازادی بلکل سکڑ گئی ہے اور سیکلرزم کا دعویٰ کرنے والے اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کلانے کے شکین بھارت کے قومی پرچن کے درمیان نیلے رنگ کا اشوک چکر ہے یہ ہندو نیشنلزم کی نشانی ہے یہاں تک کہ ترنگا بھی ہندی زبان کا لفظ ہے وہ تو کہتے تھا کہ بھارت کی بنیاد ایک سیکلر ملک ہے تو وہ سرسر بے بنیاد اور ڈکوصلہ کے سوا کچھ نہیں سب جھوٹ ہے سب فریب ہے بھارت ایک ہندو فتہ ریاست ہے جہاں کسی اور اقلیت یا مخالفت اور اس کے نظریات کو پنپنے نہیں لیا جاتا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو چند روز پہلے دیلی میں ریڈ زون کے علاقے میں اسرائیلی سفارت خانے کے نظریق ایک بم دھماکہ ہوا اس میں کوئی جالی نقصان تو نہیں ہوا تاہم موقع پہ موجود چند گاڑیوں کے شیشے ضرور ٹوٹ گئے اب دھماکے کے مقام پہ دو کلومیٹرز کے فاصلے پہ انڈین پریزیڈنٹ اور وزیراعظم بھی ایک تقریب میں تھے اور یہی وجہ اس واقعے کو لے کے دنیا بھر میں تفسریں اور تجزیہ ہو رہے ہیں کیونکہ اس واقعے کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ حقیقت بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس جگہ یہ دھماکہ ہوا ہے وہ انتہائی محفوظ ترین اور سیکیور علاقہ جہاں مختلف ممالک استفارت خانوں کے علاوہ اہم سرکاری دفاتر اور فائی سٹار ہوتیلز بھی موجود ہے اس لیے کہتے ہیں یہاں تو پرندہ بھی نہیں پر مار سکتا پھر بھی اس واقعے کا رونما ہو جانا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے سمیدار لوگ تو اس دھماکے کو بھارتی ایجنسیز کی کاراستانی کہہ رہے ہیں جس کے ذریعے کئی مقصد حاصل کرنا ہے ایک مقصد تو یہ ہے کہ بھارتی سکھ کسانوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ اگر دیلی کے ریڈ زون میں بم دھماکہ ہو سکتا ہے تو ان کے دھردوں میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے تو اگر خدا رکھا ایسا سکھوں کے اجتماعات میں ایسا کچھ ہوا جس کے امکانات اب بڑے روشن ہیں تو پھر مودی حکومت آسانی سے اسے پاکستان کے خاتے میں ڈالے گی تاکہ ایک طرح پاکستان کو بدنام کیا جا سکے دوسری طرح بھارتی سکھوں کے دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرت کے بیٹ بوئیں اور جو کرتار پورہ داری کی تعمیر کو ایسے پاکستان سے بہت زیادہ خوش ہے مطمئن ہے اب یہ کوئی ناممکنہات میں سے نہیں ہے کیونکہ گزشتہ انتخابات میں اگر نرندر مودی کامیابی حاصل کرنے کے لیے چالیس فوجی مرواز سکتا ہے اس کی تصریق تو اب رناب گسوامی کی ووٹس ایپ چینٹ سے ہو چکی ہے تو سکھوں کے اتجاج کو ختم کرنے کے لیے انہیں بھی کسی جالی اور جھوٹے دماغے کے ذریعے مرواز سکتا ہے تاکہ اس اتجاج سے بھی جان چھڑا سکے اب پاکستان دشمنی کی بنیاد پر قوم پرستی کے جذبات کو مزید انسیگریٹ کریں اب کیونکہ اپنے مسائل سے توجہ اٹھانے کے لیے پاکستان دشمنی کا چورن بیچنا سب سے آسان طریقہ بھارت میں تو جس آمیرانہ طریقے سے ذریعی قوانین کو بھارتی پارلمان سے منظور کروایا گیا وہ بھی بھارتی جمہوریت کے چہرے کا ایک بدرمات آگیا اب کسانوں کی تحریک سے خوفزدہ بھارت کو ہر اتجاج خالستان ہی دکھائی دیتا ہے اقوام متحدہ اور دیگر ادارے ان کا تو فرض بدتا ہے کہ وہ آگے آئیں اور بھارت کے کسانوں کے حالت ازار کا نوٹس لیتے ہوئے اس برہمن شکنجے سے انہیں نجات دلائیں اور اندرہ گانڈی کا قتل راجیف گانڈی پر خود کو شملہ یہ بہت بڑی مثال نہیں ہے مودی کو ان واقعات سے عبرت پکڑنی چاہیے علمیہ تو یہ ہے کہ بھارت ستم گریب ہے پوری دنیا میں ایک سکوٹ تاری ہے اور کسی کو بھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن اس پہ چپ رہنا میں کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مانیپور میں کیا ہو رہا ہے نیکس الیٹس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ماوس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کتنی دیر تک ہندوستان ان ساری چیزوں کے پر پردہ ڈال کر رکھیے گا وہ دن اب دور نہیں کہ ان ہندوستان کے گلی گلی میں یہ پھیلے گی اور میں نے کہا بات ہے نا کہ انڈیا کے بھی بہت ٹکڑے ہونے ہیں لگتا ہی ہے کہ وہ دن بہت قریب آتا جا رہا ہے مجھے سے اپنی رائے دیجئے گا کامنٹس کے اندر ضرور اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم لوگوں نے کمیونٹی بیس جو ہم سرویز اب کر رہے ہیں خاص اور انڈیا کے اوپر دوسری گاؤں پہ اس پہ جو آپ کا رسپونس آتا ہے اس کو ہم اپنے تجزیہ کا حصہ بناتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون لوگ کتنے لوگ کتنے فیصد لوگ کیا سوچ رہے ہیں تو اس کو پلیز اس میں پاٹسپیٹ کریں اور اس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن پریس کریں انٹی تر نیکس ٹنگ اللہ حافظ